بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات آج میں ایک انتہائی حساس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ گزشتہ دنوں وقار زکان سوشل میڈیا کے اوپر قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک چلا ایک کمپین چلائی تھی جس کی حقیقت یہ ہے کہ گوگل پر جب جا کر سرچ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے موجودہ خلیفہ ایک کون ہے تو گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے موجودہ خلیفہ جو اس وقت ہیں وہ نعوذ باللہ مرزا مسرور ہیں قادیانیوں کے جو اس وقت خلیفہ ہیں تو ایک انتہائی حیران کن بات تھی جس پر مسلمانوں نے دڑا درگی اس کمپین کا حصہ بن کر گوگل میں سرچ کرنا شروع کر دیا مجھے نہیں لگتا وقار زکاہ اتنے سادہ ہوں گے کہ وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے کمپین چلائی اور دیکھتے ہی دیکھتے گوگل پر یہ ٹاپ ٹرین بن گیا دراصل بات یہ کہ جب گوگل پر سرچ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ویکیپیڈیا کی تحریر سامنے آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مرزا مسرور اس وقت مسلمانوں کے موجودہ خلیفہ ہیں ویکیپیڈیا کا استعمال کرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ویکیپیڈیا کی پالیسی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آئی ڈی بنا کر لاغن کر کے اپنا مضمون وہاں پر اپلوڈ کر سکتا ہے تو کسی قادیانی نے لازمان کسی قادیانی نے ہی یہ حرکت کی ہوگی کہ اپنے مرزا مسرور کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر اس کو ظاہر کیا ہوگا تو اس کا حل یہ تھا کہ کوئی مسلمان تھوڑا سا وقت نکال کر ایک اکاؤنٹ بناتا اور لاغن کر کے وہاں پر اس کے مقابلے میں ایک مضمون اپلوڈ کر دیتا ویکیپیڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ وہ مضمون کے آخر میں وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ یہ مواد اس وقت تک میسر ہے جب تک اس کی مخالفت مذکور نہ ہو تو آپ اس کی مخالفت کو وہاں پر مذکور کر دیتے تو اس نے خامخہ وہاں سے ہٹ جانا تھا ہم نے اتنی سی بات کو گوگل پر ٹاپ ٹرین بنا دیا اور جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے ان کو ہم نے بتا دیا کہ نام نہات ایک مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو ختم نبوت کے خلاف دن رات سازشے کرتا ہے اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سال کے آخر میں گوگل جب اپنے سرچ انجن پر پورے سال میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والے کا نام ہائلائٹ کرے گا تو وہ مرزا مسروع کا نام سامنے آئے گا اور اس طرح سے کمزور ایمان والے مسلمان جو قادیانیت کے فتنے سے لاعلم ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ کون ہے جو پورے سال میں اتنا زیادہ سرچ کیا گیا ہے اس طرح سے یہ ایک انتہائی حساس صورتحال پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کی لاعلمی کی وجہ سے تو اب اس کا متبادل حل یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ویکی پیڈیا کے اوپر اکاؤنٹ بنا کر اس کے مقابلے میں مضمون لکھ کر پراپر طریقے سے اس کو حل کرنا ہے دوسرا اب جب ہم کمپین کا حصہ بن کر گوگل میں سب سے زیادہ مرزا مسروع کو سرچ کر چکے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فائنل مسنجر یہ سرچ کر کے کوئی مضمون آئے گا تو اس کو پڑھ لینا چاہیے ویسے بھی صیرت کے بارے ہم پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا تو جب اس کو ہم اس کا ایک کمپین کی صورت میں بار بار سرچ کریں گے تو وہ جو ہم نے میزہ مسروع کا نام سرچ کر کے اس کو ٹاپ پر لائے تھا تو اب پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار سرچ ہوگا کثیر تعداد میں سرچ ہوگا تو یہ ٹاپ پر آ جائے گا اور جب گوگل کے سرچ انجن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل مسنجر ٹاپ ٹرین بن جائے گا تو سال کے آخر میں جب لسٹ آئے گی تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پر ہوگا نہ کہ مرزہ مسروع لہذا اس بات کو سمجھیں اور اگر میں اس کو اس کو اس طور پر سمجھا ہوں اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیں لیکن اگر یہ بات صحیح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی طرح ہی ہے اور ویکیپیڈیا کی پالیسی بھی یہ ہے تو خدارہ اس کو اس خامخہ کسی مشکوک شخص کے کہنے پر کسی کمپین کا حصہ نہ بنے بلکہ اس کو اپنے بڑوں سے پوچھ کر جو مہائیری نے ان سے مشہورہ کر کے ان سے رہنمائی لے کر ہی کسی کمپین کا حصہ بن جائیں مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگائی پھیلانے میں میرے ساتھ تعاون کریں گے اسے کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ